ناظرین ہم ایک ایسے ملک کے باسی ہیں جہاں غربتوں افلاس سے لڑتی دو وقت کی روٹی کو ترستی عوام کو لٹیرے ہمیشہ خیرخواہ اور مددگار بن کر ملے ہیں ہمیشہ بیڑیے بیڑ کی خال میں شرافت اور اپنے پن کا ڈھونگ رچا کر آئے ہیں اور قوم کی تکلیفوں میں مزید اضافہ کیا ہے اپنی تجوریاں بھری ہیں اور افو چکر ہو گئے ہیں پریپلینٹ طریقے سے باسوم لوگوں کو قتل کروانا پھر خون میں لطپت ان لاشوں کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا اس ملک کے سیاستردانوں کا شیوہ ہے پاکستان کی مجودہ صورتحالی دیکھ لیجئے مریم نواز المعروف نانی جو دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتی ہیں انہوں نے خود توشہ خانہ سے دس لاکھ کی گھڑی پنتالیس ہزار روپے میں خریدی ہے سب کے سب اپنا علوہ سیدھا کرنے پر طلع ہیں وہ ہندوستان بھی ایک کہاوت ہے نا جو انتہائی مشہور ہے کہ اپنا کام بنتا بھر میں جائے جگتا حقیقی ازادی کا دعوے دار اب دم دبائے اپنے محل نماغ گھر میں بیٹھا ہے میں تمام نوجوانوں سے جو عمران خان صاحب کے لیے اپنی جانیں اتھیلی پر رکھے ملک پاکستان میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان اور نواز شریف میں کیا فرق ہے نواز شریف پہ جب مشکل وقت آیا تو وہ دم دبا کر یورپ کی گوت پہ جا بیٹھا اس میں جتنا ملک کو لوٹنا تھا لوٹ لیا جب عمران خان کی قوم کو ضرورت پڑی تو اس نے اپنا محل نماغ گھر اپنے تحفظ کے لیے چل لیا تاریخ ہٹھا کر دیکھ لیجئے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جب بھی مشکل وقت آتا تھا وہ ہمیشہ صفحے اول میں دکھائی دیتے تھے نپولین بونا پارٹ اس سکدر آسم کی مثالیں چھوڑیے آپ مسلمان سپر سلاروں کی ہی مثال لے لیجئے سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا پھر محمود غزنوی تاریخ بن زیاد ہو یا محمد بن قاسم اپنی قوم کے لیے ہراول دستے میں دکھائی دیتے رہے خدارہ خوش کے ناخن لیجئے اور ان زمیر فروشوں کی خاطر اپنی جانوں پہ ظلم مت کیجئے آپ سے منسلک دجانے کتنے چہرے ہمیشہ کے لیے اداس ہو جائیں گے فروشوں کے نام پر کٹ بڑھتے ہیں ان کے لیے آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے یا پھر آپ زل شاہ کی طرح موت کی نظر ہو جاتے ہیں تو قیامت صرف اور صرف آپ کے اہل خانہ پہ ٹوٹے گی عمران خان کی سات تصویر بنانے کی جستجوبے لکمہ اجل بننے والے زل شاہ کے باپ سے کوئی تو پوچھے کہ اس پہ کیا قیامت کو ٹوٹی دنیا تو اس کی لٹ گئی صفے ماتم تو اس کے گھر میں بچھی عمران خان کو کیا فک پڑا یورپ کی گود میں بیٹھے نواز شریف یا نلائک ترین وزیر آسن کو تو کوئی فک نہیں پڑتا خدا کے لیے بس کر دیجئے خدا کے لیے اس وطن عزیز کی خاطر اپنا اہم کا دار ادا کیجئے اس ملک کی توڑ پوڑ کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا اور یہاں پر جتنے بھی لوگ اس ملک کے اندر آیاشیاں کر رہے ہیں یا جو بھی لوگ آپ سے ریالیاں نکلوا رہے ہیں یا جس طرح سے بھی آپ کو استعمال کر رہے ہیں آخر میں یہ سب کے سب پیسے یہ سب کے سب کام جو اس ملک کے اندر نقصان ہو رہا ہے یہ آپ کو مہنگائی کی صورت میں تماشے کی صورت میں آپ کے چہرے پر پڑے گا تب ہم لوگ انہی کی خاطر جن کی خاطر ہم نارے لگا رہے ہیں جن کی خاطر ہم کٹ مر رہے ہیں یہی لوگ ہمارا گلا دبوچیں گے یہی لوگ پھر آیاشیاں کریں گے اپنی تجوریاں بھریں گے اور ملک سے بھاگ جائیں گے یا پھر خود ساختہ آیات گھڑ کے اسلامی ٹچ دے کر اپنے مقصد نکالیں گے اور آپ کو انلو بنائیں گے یقین کیجئے ان میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی حالت بہتر ہو آپ کا ملک آگے بڑے نہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنا ہے اپنی اولاد کے لیے بہتر اقتماد کرنا ہے اور کچھ نہیں یقین کیجئے کتنے لوگ ہیں اس پاکستان کے اندر جو ان نام نیاد سیاستدادوں کے نام ان حقیقی ازادی کے نعرے لگانے والوں کے نام اپنی زندگی دعو پہ لگا چکے ہیں اور ان کو بدلے بے کیا ملا ہے آپ کو مجھے ہم سب کو سوچنا ہے کہ کس طرح ہماری بقا ہے کس طرح اس ملک پاکستان کی بقا ہے جس کی خاطر لاکھوں لوگوں نے اپنی عزت و عبرو دعو پہ لگائی کئی بیٹیاں یتیم ہوئیں اور کئی عورتیں ہمیشہ کے لیے اس ملک کے نام پر اپنی عزت کو دعو پہ لگا کر رہی اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد